بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا سفر مدینہ کا درس چل رہا تھا تو میں نے آپ کو کچھ وہ واقعات سنایا تھے جن واقعات کے ذریعے سے آدمی میں وہاں جانے کے آداب کے ساتھ سفر کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ سفر کیسے کیا کرتے تھے ہمارے اکابر اللہ والے بزرگ تاکہ ان کے واقعات سن سن کر ہمیں یہ احساس پیدا ہو کہ میرا سفر ٹھیک نہیں ہو رہا ورنہ پھر یہ ہوگا کہ میں تو بڑا نیکی والا سفر کر کے ہوں جب بڑوں کے حالات معلوم ہوں گے تو پھر معلوم بھی ہوگا کہ سفر کیسا کرنا چاہیے اور اپنے سفر کا کم تر ہونا بھی معلوم ہوگا دو واقعات کل سنے تھے کچھ چند ایک آج سنا دیتا ہوں تاکہ اس سے ہماری کیفیات بنیں اور ہمیں معلوم ہو کہ وہ راستہ کیسے اتا کیسے تائے کرنا چاہیے مولانا ادریس صاحب تھے رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے قریب زمانہ کی فوت ہوگئے ہیں انہوں نے اپنا سفر نامہ لکھا ہے یہ جو میں آپ کو سارا کچھ سنا رہا ہوں یہ کتاب اے زائر حرم اے زائر حرم اس میں ہی سارے واقعات لکھے ہوں اس کی پھر میں نے پی ڈی ایف بنوالی اپنے بیٹے سے تو وہ ہی پھر آپ کو سنا رہا ہوں وہ اپنے بارے میں بنوا کے لکھتے ہیں فرماتے ہیں اس کے بعد تو قدم خود بخود اٹھتے ہی گئے جیسے کوئی مکنہ تیسی قوت اپنی طرف کھینچے لیے جا رہی تھی لیجیے وہ گمبہ دے خضرہ نظر آیا اور وہ سامنے باب السلام اردو تو خیر اردو تھی عربی اور فارسی کی تمام مستند کتابیں جو عداب مدینہ کے متعلق مل سکیں ان سب کو آج ہی کے دن کے لئے پڑھ ڈالا تھا کیا جوز و جوزوہ تھا کہ کتنا دین سیکھ کے جا رہے ہیں خود عالم ہے لیکن پھر مدینہ پر جتنی لکھی گئی کتابیں ہیں عربی میں اردو میں فارسی میں ساری پڑھ لی تھی ہیں تاکہ جب مدینہ پہنچوں تو مجھے وہاں کیسے وقت گزارنا ہے یہ مجھے پتہ ہو اور ہم تو چھوٹی سی ٹریننگ بھی نہیں لکھ رہا تھے جیسے وہ وزیم بھی بتا رہے تھے کہ کسی آدمی نے کہا کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے جن کو معلوم تھا وہ ساری کتابیں پڑھ رہے ہیں تاکہ اس کے صحیح آدہ معلوم کہتے ہیں ساری کتابوں کو آج کے دن کے لیے ہی پڑھ ڈالا تھا اگلا جملہ بڑا حیران کون ہے مگر نہیں معلوم تھا کہ ہوش و حواس اس خاص موقع پر ساتھ چھوڑ دیں گے اور دل و دماغ آج صاف جواب دے دیں گے سب پڑھا لکھا غائب ہو جائے گے ہوشی باقی نیرہ اب تو قدم بھی نہیں اٹھ رہے ہم دونوں ایک دوسرے کو سہارا دے کر ٹھہرے گئے تھوڑی جیر وقت پھر آگے بڑھے اور دبے پونڈ ڈرتے کامتے باب السلام سے مسجد نبی میں داخل ہوئے یہ اللہ کا شکر ہے باب السلام شروع سے چلا رہا ہے اور اسی جگہ ہی ہے جتنی توصیعات ہوئی ہیں لیکن یہ نہیں بدلا سارے اللہ والے یہیں سے گزرے ہیں جہاں سے ہم گزریں گے باب السلام سے مسجد نبی میں داخل ہوئے جماعت ہو چکی تھی نماز ادا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمی اب بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی باری تھی حضرت شیخ علیہ السلام مولانا حسین احمد مدنی انہوں نے مناصر کے حج نیز اس موقع کے لئے کچھ مخصوص ہدایات بھی فرما دی تھی الحمدللہ حضرت شیخ کی برکت و توجہ سے یہ منزل بھی تیہ ہو گئی کہ حج ہو گئی تھا ہم بارہ دن مدینہ طیبہ میں ٹھہرے یقین کیجئے کہ مدینہ کے گلی کوچے مدینہ کے بازار مدینہ کے درو دیوار اور مدینہ کی فضاء میں کچھ ایسی کیفیت محسوس ہوئی کہ سو جان سے قربان ہونے کو جی چاہا یہاں کی خاک پاک کے ہر ذرہ سے ہم کو محبت کی خوشبو آئی اہد نبوہ سے لے کر اس وقت تک کی یہاں کی اسلامی تاریخ کے سب اہم واقعات ہمیں یاد آئے کیونکہ تاریخ پڑھ کے آئے تھے کہ یہاں کیا کچھ ہوئے نگاہ تصور نے مشہ نوی میں بالخصوص ریاض الجنہ میں صحابہ کرام کا مجمع دیکھا نگاہ تصور سے محراب و نبی اور محراب و تحجد کے پاس پیارے نبی علیہ السلام کو سجدے میں سر رکھتے ہوئے پایا استوانہ مشہ نوی کے باستونوں کے نام ہیں اس کو استوانہ کہتے ہیں استوانہ وفود کے پاس باہر کے اے ہوئے وفود کو بارگاہ نبوت میں باریاب ہوتے ہوئے دیکھا استوانہ حرس کے پاس جان عصارہ نے رسول اللہ کو پہرے دیتے دیکھا یہ وعنب پائیں ساتھ ستون ہیں ان کو استوانہ کہتے ہیں ہر ستون کا ایک نام ہے اور اس ستون کے ایک تاریخ ہے کہ اس کو اس نام سے کیوں یاد کیا جاتا ہے انشاءاللہ جب میں حاضری دوں گا محمد زینام نورا تو آپ کو میں تمام ستونوں کے بارے میں بتاؤں گا پھر اس کے بعد جب جائیں گے ریاض الجنہ میں تو انشاءاللہ مزہ آئے گا دعا کر ریاض الجنہ کا داخلہ نصیب بھی ہو جائے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اس سارے سون اسی میں ہیں استوانہ حرس کے پاس جان عصارہ نے رسول اللہ کو پہرہ دیتے ہوئے دیکھا استوانہ ابی لبابا میں سیدن ابو لبابا کو بند دیکھا اور پھر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو لبابا کو اپنے دست مبارک سے کھول رہے ہیں استوانہ عیشہ کے اردگرد امت کے خواست کے حجوم کو دیکھا کہ نماز و دعا میں مشغول ہیں گوش تخیل کو ممبر شریف سے صحابہ کے درمیان حضور علیہ السلام کی تقریریں بیانات اور صفہ نبوی سے اصحاب صفہ کو تعلیم کی آوازیں سنائی دیں اور اس مبارک زمین کے اس مقدس حصہ کا حال آپ سے کیا بیان کیا جائے کہ جہاں سید المرسلین حبیب رب العالمین حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں رفیقوں اور وزیروں کے ساتھ آج بھی وہاں جلوہ افروز ہیں اللہ ہر مسلمان کو یہاں کی حاضری سے سرفراز فرماوے اور توفیق سے نوازے وہ گھڑی بھولنے والی نہیں جب ایک سیاہکار و گناہگار نے مواجہ شریفہ میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ کفار بھی اگر سائل بن کر اس دربار میں آئے تو محروم واپس نہیں گئے ہم اپنے آمال کے لحاظ سے جیسے بھی ہیں مگر الحمدللہ تکیہ اٹھا لوں تکیہ پیچھے کر دوں پیچھے سے مولانا ادریس صاحب لکھتے ہیں وہ گھڑی بھولنے والی نہیں جبکہ ایک سیاہکار گناہگار نے مواجہ شریف مواجہ شریف وہ جگہ جہاں آپ کا چہرہ انوار اور اسلام پیش کرتے ہیں اس کو مواجہ شریف کہتے ہیں وہ گھڑی بھولنے والی نہیں جبکہ ایک سیاہکار و گناہگار نے مواجہ شریف میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ کفار بھی اگر سائل بن کر اس دربار میں آئے تو محروم واپس نہیں گئے ہم اپنے آمال کے لحاظ سے جیسے بھی ہیں مگر الحمدللہ کہ عقیدتاً آپ کے دین کے ماننے والے اور آپ کی رہ کے چاہنے والے ہیں اس لئے یا رسول اللہ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے محروم و ناکام واپس ہوں قسم روف و رحیم اللہ کی کہ اس نے بالمؤمنین روف و رحیم جس ذات کا وص اپنی کتاب مبین میں بیان فرمایا ہے اس کی رافت و رحمت نے ہر طرح کی دستگیری کی بھر لی ہیں ہر گدانے سعادت سے جھولیاں نگری رہے ہمیشہ سلامت حضور کی گلی کی مہک سبا کی روش چاندنی کی رو یہ سب کی سب ہیں گرد لطافت حضور کی رب کریم شان کریمی کا واسطہ جنت میں ہو نصیب رفاقت حضور کی ہر دور میں جدید تقادوں کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے آشکار صداقت حضور کی کیفی خدا نصیب کرے اپنے فضل سے الفت کے ساتھ ساتھ اطاعت حضور کی خان اللہ انشاءاللہ خلا میں نصیب فرمائے ایک واقعہ اور پڑھتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے رفیع دین صاحب انہوں نے جب سفر حج کیا اس کا انہوں نے لکھا کچھے ربی الاول کو کافلہ مدینہ منورہ پہنچا شہر کے باہر متصل عیدگاہ نبوی جو پر میدان ہے وہاں میں اترا اور یہ کمینہ بندہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہاں سے شفیع امم سرور بنی آدم سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ آلہ میں پناہ کی جانے متوجہ ہوا باب و سلام سے داخل ہوا میں نے ارز کیا ہر اللہ والا اسی باب و سلام سے داخل ہوا ہے جو آج تک موجود ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے باب و سلام سے داخل ہوا وہ مسلح نبوی مسلح نبوی پہ تحیت المسجد پڑھ کر مواجہ شریف میں آیا سلام و آداب زیارت کو حسب قیدہ ادا کیا اور غلبہ شوق میں اشعار فارسی کے آئیں یہ اشعار پڑھے پھر زیارت شیخین کبیرین ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی زیارت کے آداب بجالانے کے بعد اور حضرت فاطمہ کی آداب قبر کے آداب بجالانے کے بعد مواجہ شریف میں آیا سرکار کی خدمت میں سلام عرض کیا پھر مواجہ شریف میں آیا خدا عظیم کی قسم کہ میرا ہر بال ہر بال بدن کا ہر بال وہ جان بن جائے اور ہر زبان ہزارہ شکر اللہ کے ادا کرے پھر بھی اس نعمت کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا کہ مجھ جیسے کمینے گناہگار تباہکار کو مہد اپنے فضل و انعام سے اس عظیم جگہ پر حاضری کا موقع دیا اللہ کی قسم یہ وہ جگہ ہے جس کو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے لئے چنا تھا یہ مدینہ وہ سرزمین ہے جس کو اللہ نے اپنے محبوب کے لئے منتخب کیا اور تمام فتوحات و براکات اور انوارات جنہوں نے مشرق و مغرب کا احاطہ کر لیا اسی جگہ سے اٹھے یہ وہ میدان ہے جو وحی کے اترنے کی جگہ ہے یہیں پر فرشتے اترتے تھے یہیں میرا نبی چلتا تھا یہ وہ سرزمین ہے جو اقدام خیر العنام سے نوازی گئی کہ سرکار کے قدم اسی زمین پر لگے تھے جنت البقی کی زیارہ سے جہاں اہل بیت صحابہ کرام اور دیگر اکابر امت مدفون ہیں اور جبل اہدر وہاں کے شہداء کی زیارت سے نیز مسجد قبا اور ان دیگر مساجد متبرکہ اور اثار مقدسہ کی زیارت سے جو شہر مدینہ اور مدینہ کے ارد گرد مشہور ہیں میں ان کی زیارت سے مشرف ہوا چند بار گمبد خزرہ کے اندر بھی داخلے کی حاضری نصیب ہوئی وہ وہی حاضری ہے جو میں نے ارز کی ہے یکم رجب کو جبکہ دوران گمبد یہ واقعہ سے میں تیرہ سو تین ہجری کا آج چودہ سو چوالیس ڈیرہ سو سال پہلے کا واقعہ اس لئے اس سطح کے حالات تھوڑے سے بدلے ہوئے تھے یعنی اس سے یہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کے گم جو قبر شریف کے بعد دیوار ہے چار دیواری اس کے باہر جانے دیتے تھے جہاں آج ہم نہیں جا سکتے صرف گول دیرہ تھے دیکھ سکتے ہیں اب عشق کو دیکھیں اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو کہا یکم رجب کو اب دیکھیں یہ کب داخل ہوئے تھے مدینہ میں چھے ربیع الاول ربیع الاول ربیع الثانی اور رجب جب یہ پہلے جاتے تھے تو وہاں مہینوں قیام کرتے تھے اس وقت یہ ویزا سسٹم نہیں ہوتا تھا کہ اتنے مہینے کا ویزا ہے بس آتے تھے لوگ اور رہتے تھے پاسپورٹ بھی نہیں ہوتے تھے ایک ملک سے دوسرے ملک آرام سے جائے جاتا تھا تو لوگ اپنے شوق پورے کرتے تھے مدینہ میں رہنے کے مہینوں مہینوں رہتے تھے چھے ربیع الاول کو داخل اور اگلی بات لکھ رہے ہیں یکم رجب کی اور ہم لوگ وہ ہیں کم بخت اللہ معافر میں آٹھ دس دن میں ہی تھک جاتے ہیں کہیں جی بس سب گھر چلتے ہیں ہمارا دل پھر اللہ معافر میں سب کا نہیں بازوں کا بھر جاتا ہے مدینہ بھی دل بھرنے کی جگہ ہے مدینہ تو رہنے کی جگہ ہے اللہ کی نبی نے فرمایا ایک دو میں مدینہ کی گلی میں چل رہا تھا تو وہ کی دکان کے باہر لکھا ہوا تھا والمدینہ تخیر لہم لو کانو یعلمون اللہ کی نبی کی حدیث ہے پھر میں بار بار وہاں سے گزرتا تھا اور اس کو میں پڑھتا تھا آپ نے فرمایا مدینہ لوگوں کے لئے بہتر ہے کاش ان کو پتہ ہوتا مدینہ ان کے لئے بہتر ہے مجھے جملہ بڑا اچھا لگتا تھا اس کو دیکھ دیکھ کر یکم رجب کو جب دورانِ گمبد اپنے سر اور چہرہ کو میں دیوار سے مل رہا تھا اندر جو دیوار ہے جس میں آپ کی قبریں آتا رہے یہ عشق کا غلب ہے عشق مصطفیٰ علیہ السلام کا غلب ہے ماشاءاللہ اپنے سر اور چہرے کو دیوار سے مل رہا تھا اور داڑی کو اس زمین کے لئے جھاڑو بنائے ہوئے تھا داڑی سے جھاڑو دے رہا تھا سرکار کے دیوار کے قریب اس وقت اس احکر کے موقف سے قبر مکرم و موتر ایک زراکم و بیش ہوگی جب میں داڑی سے جھاڑو دے رہا تھا این اس دیوار کے قریب تھا جس دیوار کے پیچھے آپ کی قبریں مبارک ساتھ پھر رہا تھا اس وقت احکر نے احکر اس مراد یہ خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں احکر ہوں اس وقت احکر نے ارحم الرحمین سے بوصیل رحمت اللہ العالمین یہ دعا مانگی کہ اے اللہ اس کمینے کو جب اس پاک بارگاہ میں داخلے کا موقع دے دیا ہے تو اب اس کے بعد کسی مخلوق کے دروازے پر حاجت طلب کرنے کے لئے نہ لے جانا اور یا آخرت میں نیز اپنی پناہ میں رکھنا یہ دعا بیت اللہ شریف کے اندر ہی الہا و ذاری سے مانگی تھی فضل خدا اور شفاعت رسول کریم سے امید قبولیت ہے وہاں سے آ کر قبر سیدت النساء حضرت فاطمہ تظہرہ کے قریب اسی جگہ کھڑے ہو کر جو ستون کے نیچے ہے دو رکع تحییت المسجد کی پڑھیں اور باہر چلا گیا اب جب کہ یہ ناکارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں کئی دنوں سے قیام کیے ہوئے تھا اخبار و آثار اور مشاہد و زیارات کی واقفیت کے شوق نے آمادہ کیا یعنی دل میں یہ شوق آیا کہ زیارات کیجئے مدینے کی کوئی جگہ چھوٹے نہ اس کے لئے کہتے ہیں وفاء الوفاء فی اخبار دار المصطفیٰ کا مطالع کیا یہ کتاب علامن نور الدین سمہودی کی ہے جو نو سو دس ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے تھے یہی کتاب ہے جو شیخ عبدالحق دہلوی کی کتاب جذب القلوب کا ماخد ہے یہ کتاب علماء میں بہت مشہور ہے وفاء الوفاء عربی میں ہے اور کئی جلدوں میں ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی تمام چھوٹی بڑی زیارات لکھی ہوئی ہیں ان کے علاوہ دیگر کتابوں پر بھی میں نے عبور حاصل کیا فضائل زیارت فضائل مدینہ منورہ اور خصائص مدینہ منورہ کو ان کتابوں سے حاصل کیا حاضری کے دوسرے دن ایک بزرگ کے پاس جو ہندوستان سے آ کر ایک لمبی مدد سے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے ان کے پاس گیا اور اللہ کے اس فضل و کرم کا جو اس نے مجھ پر فرمایا ہے ان سے ذکر کیا انہوں نے یہ شیر پڑھا اس شیر کو سن کر ایک خاص قیفت پیدا ہوئی شیر کا ترجمہ یہ ہے کہ لگے مجھے اپنی آنکھ پر ناز ہے کہ اس آنکھ نے یا رسول اللہ آپ کے شہر اور آپ کے گمبت کا دیدار کیا ہے اور مجھے اپنے پاؤں پر پاؤں سے رکس کرنے کو دل کرتا ہے کہ یہ پاؤں تیری گلی میں چلے ہیں تو آج مجھے اپنی آنکھوں اور اپنے ہی پاؤں پر رشک آ رہا ہے کہ کیا آنکھیں ہیں اور کیا پاؤں ہیں یہ شیر سن کر ایک خاص ذوق و شوق کی کیفت پیدا ہوئی مواجہ شریف میں دوبارہ حاضر ہو کر میں نے یہ شیر پڑھا اور گریہ وزاری نے زور بندھا غلبہ شوق میں اپنے پاؤں کو بوسا دیا اور اپنی آنکھوں کو اس سے ملا غلبہ شوق میں اپنے ہی پاؤں کو بوسا دیا اور اپنی آنکھوں سے اپنے پاؤں کو ملنے لگا کہ اے پاؤں تو کتنا خوش نصیب ہے کہ در مصطفیٰ پر آیا ہے یہ کہا کہ آپ کو سنائے میرے عزیز بھائی یہ وہ سفر ہیں آپ کو وہ پھر اشعار دوبارہ سنا دوں پورے سنا دوں وہ جو پیر محر علی شاہ والے ہیں اے یا رسول اللہ صلی اللہ حشق مصطفیٰ بھی عجب شہر انشاءاللہ وہاں درس ہوئے تو میں آپ کو اللہ کی نبی کی کچھ سیرہ سنوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہے اللہ اکبر حضرت پیر محر علی شاہ صاحب نے اپنے سفر حج کے دوران اپنی قلبی کیفیات اور اشتیاق کو ان لفظوں میں بیان کیا تو فرمایا جب قریب ہوئے مدینہ طیبہ کے کہنے لیں گے عجسق مطران دی ودہری ہے یہ جو پیر محر علی شاہ صاحب کی تصویر بنی ہوتی ہے سبز اوپر وہ کپڑا باندھا ہوتا ہے پیچھے سے گانٹھ دی ہوتی ہے یہ ان کی اصلی تصویر نہیں ہے ان کی اصلی تصویر دوسری میں کبھی آپ کو شیئر کروں گا ان کی اصلی تصویر یہ نہیں ہے ہاں تصویر ہے ان کی ہاں وہ میں آپ کو بھیجوں گا وہ بہت نورانی ماشاءاللہ اس سے قیفیت بھی بنتی ہے عجسق مطران دی ودہری ہے جب یہ مدینہ کے قریب گئے کہنے گے عجسق مطران دی ودہری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لونوں وچ شوق چنگیری ہے عجنینہ لائیاں کیوں جھڑیاں اس کا ترجمہ عج محبوب کی چاہت بھی کچھ زیادہ ہے اللہ جانے کیوں عج بیچارے دل کی اداسی بھی پہلے سے کچھ زیادہ ہے شوق کئی عالم ہے کہ ہر ایک روحہ اپنی جگہ مشتاق ہے آنکھیں ہیں تو وہ بھی سامن کے بادل کی طرح برسے جا رہی ہیں وادیہ حمرہ پہنچے تو اثر کا وقت ہو چکا تھا اثر کی نماز پڑھتے وقت آپ نے سفر کے شرعی احکام کی اتباع میں نماز اثر کی غیرم و قدہ سنتیں ادا نہ کی نماز کے بعد سستانے کے لئے لیٹے تو سفر کی تھکاوٹ کے باعث نید نے غلبہ کیا اور آپ کی آنکھ لگ گئی خواب میں سرکار تشریف لے اور آپ نے فرمایا مہر علی میرے دیدار کے طلبگار ہو لیکن میری ہی سنتیں ادا نہیں کی بیدار ہوئے تو اس خوشی اور احساسِ عطا کی مستی میں اپنی کیفیات کو لفظوں کی پوشاک پہنائی آپ کی چہرے سے لوگوں کیا بتوں اٹھے تو آپ کا چہرہ لوگوں کو بیان کرنے لگے کہ میں نے آج آپ کا زیارت کی ہے کہنے لگے آپ کے چہرے سے حسن پھوٹ رہا تھا آپ کی ظلفوں سے مشک کی خوشبو پھوٹ رہی تھی آپ کے دیدار سے میں ہوش و حواس کھو بیٹھا آپ کی سر مگی آنکھوں سے انوار کی افواج میرے اوپر چھا گئے آپ کی آنکھوں سے انوارات نکل رہے تھے پھر کہنے لگے میں آپ کو بتاؤں وہ کیسا چہرہ تھا کہنے لگے مک چند بدر شعشانی ہے متھے چمکے لات نورانی ہے کالی ظلفت اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہنمدھ بھریان اس صورت لوں میں جان آکھاں جان آکھاں کے جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑھے ہیں سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک بے خود ہو گئے کہنے لگے رسول اللہ میں آپ کا حسن کیا بیان کروں آپ کا جمال کیا بیان کروں کیسے آپ کے کمال بیان کروں کیسے آپ کے چہرے کا نور بیان کروں یہ کہتے رہے کہتے رہے تو پھر آخر میں یہ شیر کہا کتے مہرِ علی کتے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتے جاڑے ہیں بابا فرید نے بھی کہے تھے اشعار خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں سریکی سمجھے یہ اپنے وہاں کوٹ مٹھن میں بیٹھ کر انہوں نے اشعار لکھے تھے کہ لیکن اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب سونا خوش وسطہ وچ ملک عرب تو شہ مہدہ میں باندھڑی ہاں باندھڑی باندھی لکرانی تو شہ مہدہ میں باندھڑی ہاں توڑے دھکے دھوڑے کھاندھڑی ہاں تیرے ناں تے مفت وکاندھڑی ہاں تیری باندھیاں دی میں باندھڑی ہاں تیرے دردے کتیاں نال عدب اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب سنا خوش وسطہ وچ ملک عرب کہ تیرے شہر کے کتے اور کتیاں ان کا بھی میں عدب کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں مدینہ منورہ کا عداب نصیب فرمائے اور اس کی صحیح روح نصیب فرمائے یہ وہ سفر ہیں جو ان اللہ والوں نے کیے اور ہمارے لئے راہ کھول گئے کہ وہ سفر کیسے ہوتے ہیں حضرت شیخ نے لکھا ہے فضل حج میں کہ جب آدمی مدینہ منورہ کے قریب جائے وہاں ذو الحلیفہ کے قریب خجوروں کے درخت نظرانہ شروع ہو جاتے ہیں فرمائے وہیں سے نیچے اتر جاتے اور پھر وہیں غسل کر لے اور روتا ہوا حاضری دے جب مشہ نوی میں جائے تو وہاں کے کالین اور فانوسوں کو نہ دیکھیں کہ وہاں کے کالین بہت مہنگے ہیں فانوس بہت مہنگے ہیں ہم ان کالینوں سے اثر نہیں لینے ہیں تو ہم تو اپنے نبی کے عشق میں آئے ہیں چاہے خجور کے پتوں کی چھت کیوں نہ ہمیں ان چیزوں سے غرض نہیں ہے اور نہ ہی ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دے جب اللہ کے نبی کے در اقدس پہ حاضری کا وقت ہو تو پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ کر کے جائے یہ قرآن کی آیت ہے وہ ہے نا اٹھائیس میں بارے کے شروع میں اللہ کرے مجھے آیت یہ آدھا جائے کہ جب تم اللہ کے نبی سے بات کرنے جاؤ تو پہلے کچھ صدقہ دو پھر آدمی آیت منسوخ ہو گئی تھی لیکن شروع میں حکم دیا تھا کہ اتنے اونچے دربار میں جاتے ہو صدقہ دیے بغیر جاتے ہو تمہیں احساس نہیں کہ کس کو سلام پیش کرنے جا رہے ہو تو بادشان کو بھی ملنے جانا ہو تو پہلے پر میڑ لیتے ہیں اور اب تو ہم ملکوں کے ویزے بھرنے پڑتے ہیں اس لئے جاتے ہی ہو سکے کچھ نہ کچھ ریال الگ کر دیں یا تو کسی کو دے دیں دینا اس لئے مشکل ہوتا ہے بھی کس کو دیں پانچ ریال دس ریال بیس پچاس سو جو وہ الگ کر لیں کہ یہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس میں حاضری اور آپ کو سلام پیش کرنے سے پہلے بطور صدقہ کے دینا چاہتا ہوں تاکہ میں کچھ پاک ہو کر حاضر ہوں ایک تو یہ ریال الگ کر لیں اور دوسرا میں نے ارز کیا ہے مدینہ منورہ کے قیام کے دوران جو لوگ مدینہ کے بشندے اور باسی ہیں وہاں کے رہنے والے ہیں اپنے آپ دوست احباب رشتہ دار وغیرہ آپ کے کوئی نہ کوئی ماں ضرور رہتے ہوں گے ماشاءاللہ ہمارے علاقوں کے لوگ میں رہتے ہیں ان کے ذریعے سے آپ کوئی ایسا آدمی ماں معلوم کریں جو مدنی ہے اور یہ رام سے پتہ جال جاتا ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے آپ ان کو ضرور کچھ نہ کچھ ہدیہ دے کر میں ایک دفعہ آ رہا تھا باب فہد وہاں بھی ہے وہاں سے باہر نکلا تو سامنے ایک عورت بیٹھی تھی وہ کچھ بیچ رہی تھی پورے پردے میں تھی تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والی ہیں اس نے کہا کہ میں کہیں سعودیہ کی ہوں میں نے کہا کس شہر سے کہلے گی مدینہ الرسول یعنی مدینہ منورہ کی تو میں نے کہا کہ آپ یہ کیوں ریڈی لگا کر بیٹھی ہیں وہ بالکل سائلہ فقیرہ نہیں تھی وہ اپنا بیچ رہی تو اس نے کہا کہ میرے شہر کا انتقال ہو گیا ہے تو میں خود کماتی ہوں تو میں نے کہا آپ کے بیٹے نہیں ہیں تو اس نے کہا تو مجھ بھی آج تک اس کی یاد ہے ان کی عربی میں تھوڑی دیر زبر کی غلطی ہوتی ہے وہ جو پڑے لکھے نہیں ہوتے تو کہنے لگی اولادی صغار اسم نے لفظ ہے صغار عربی میں کہنے لگے اولادی صغار میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں اس لئے میں پھر اس کے لئے کر رہا ہوں مجھے بڑا اس پر وہ آیا رشک آیا پھر میری دو بھی ساتھ تھی تھوڑی یا زیادہ پھر اس کے مقدر میں بقدر میں نے اس کی خدمت کر دی میں نے کہا صحیح ہمیں مدنی عورت ملی ہے اور جو کمارے ہی ہیں مانگنے والی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزگار میں برکت دے تو مدینہ میں رہنے کے دوران ان کی خدمت ہو اور مدینہ کی کسی چیز کو برا نہیں کہنا یہ واقعہ میں دوبارہ سنو گا کہ ایک آدمی یہ مشہور واقعہ ہے علمان کتابوں میں بھی لکھا ہے میں نے خود بھی کہیں پڑھا تھا کہ ایک آدمی مدینہ منورہ آیا اور اس نے مدینہ منورہ کا دہی خریدا تو وہ دہی اس کو اچھا نہیں لگا تو وہ کہنے لگا کہ مدینہ کا دہی کھٹا ہے سویا تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آپ نے فرمایا میرے شہر کا دہی تو کھٹا ہے یہاں سے نکل جا جس شہر کے دہی میٹھے ہوں وہاں جا کر رہے ہیں ہم اونچہ دربار ہے خیال کرنا میرے عزیز بھائیو میں بھی آپ بھی میں آپ سے زیادہ کمزور ہوں صبح اٹھا علماء کے پاس آزر ہو کہنے لگا کہ میں کیا کرو تو آگے مجھے کچھ کچھ بات بھولی ہوئی ہے انہیں غالباً یہ کہا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر جائے اور آپ جا کر ان کو کچھ نہ کچھ عصالِ ثواب کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ سے بہت محبت تھی ان کو عصالِ ثواب کی برکت سے ممکن ہے اللہ کے نبی کا نرازگی اور خفگی زائل ہو جائے انہیں جا کر عصالِ ثواب کیا پھر علماء سے کہا مجھے خواب میں پھر کوئی آپ کی ملاقات نہیں ہوئی جس میں آپ کی نرازگی زائل ہونا محسوس ہوتی ہو وہی آپ کی پچھلی بات میرے دماغ میں کھٹک رہی ہے کہ مدینہ چھوڑ دو پھر علماء نے اس کو کہا کہ تیری بہتری اسی میں ہے تو مدینہ چھوڑ دو تو نہ رہی ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کا کوئی اور نرازگی ہو پھر مدینہ چھوڑ کے ہو اس لئے میرے عزیز بھائیو وہاں کی چیز دیکھو نا سادیسی بات ہے ہم طولمبہ میں رہتے ہیں ہمیں کوئی آدمی طولمبہ میں کسی اور علاقے کا آئے ملنے کے لئے اور ہمیں کہنا یار طولمبہ کے لوگ نہ اچھے نہیں ہوتے طولمبہ کا دودھ بڑا خراب ہے طولمبہ کا دہی خراب ہے طولمبہ کی نئے چیزیں خراب ہیں طولمبہ کی گلیاں خراب ہیں ہمیں اچھا لگے گا پورا لگے گا حالانکہ اس نے میرے گھر کے بارے میں تو نہیں کہا مجھے تو نہیں کہا کہ تیرے گھر کی دہی ٹھیک نہیں ہے اور تیرے گھر کے سین صاف نہیں ہے تو نمی طلمبہ کا کھا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگا جب مجھے نکمے کو جس کی کوئی اوقات نہیں اور جس کے طلمبے کی بھی کوئی اوقات نہیں وہ ہمیں اچھا نہیں لگا تو ہم مدینہ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں ہم مدینہ کو کہہ دیتے ہیں کہ مدینہ اچھا نہیں ہے یا مدینہ کے لوگ اچھے نہیں ہیں اللہ کے نبی کو تقلیب نہیں ہوتی ہو اس لئے وہاں یہ کہنا چاہیے کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ کا مدینہ پسند آیا ہمیں آپ کے مدینہ کی گلیاں پسند آئیں ہمیں آپ کے مدینہ کے در و دیوار پسند ہیں بلکہ ہمیں آپ کے مدینہ کے بیت الخلا ان کی ٹوٹیاں وزو خانے تک ہمیں پسند ہیں ہمیں اچھے لگتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے ایک فارسی کا شعر ہے پائے سک بوسید مجنو گفت خلق اینچ بود گفت مجنو این در کوئے لیلہ رفتہ بود مجنو ایک دفعہ جا رہا تھا تو راسے میں کتہ آیا تو مجنو کتے کو پڑ گئی اور اس کے پاؤں چومنے لگ گیا لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ این سگ در کوئے لیلہ رفتہ بود یہ کتہ ایسا ہے جس کو میں نے لیلہ کی گلی میں جاتے ہوئے دیکھا یہ لیلہ کی گلی سے گزر کر آیا ہے تو میرے دل میں آیا کہ میں اس کے پاؤں چوم لیتا مجنو تھا وہ عشق میں لیلہ کے اگر وہ لیلہ کے عشق میں لیلہ کی گلی سے گزرنے والے کتے کے پاؤں چوم سکتا ہے تو ہم مدینہ کی لیٹینوں سے محبت نہیں کر سکتا ہم مدینہ کی لیٹینوں سے محبت نہیں کر سکتا ہمیں اس کے وضوخ خانوں سے لیٹینوں سے اس کی گلیوں سے اس کی جوتوں سے جوتے رکھنے والی جگوں سے محبت ہے پورا مدینہ ہماری آنکھوں کی چھنڈک ہے اس لئے مدینہ والوں کے ساتھ محبت ہو مدینہ والوں کے ساتھ عقیدت ہو سریداری جو کرنی ہے مدینہ سے کریں اس نیت سے کریں تاکہ ان کے کاروبار آباد رہیں اور مدینہ آباد رہے مدینہ چھوڑ کے نہ جائیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے ان کو بہت کم پیسے دیئے تیزی تراری کی اس کو نقصان پہنچا سعودہ تو وہ بیچ دے گا بیچارہ تاکہ انہاں بکنے سے تو بک جانا ہی بہتر ہے لیکن اگر وہ مدینہ اس لئے چھوڑ کے چلا گیا کہ یہاں کاروبار نہیں ہے لوگ پیسے صحیح نہیں دیتے شاید ضمیر کہتا ہے کہ اس مدینہ کی ویرانی میں ہمارا حصہ بھی نہ پڑ دیتے اور اگر ہم ان کو صحیح نفع دیا کیا ہم ان سے دس بیس ریال زیادہ دیایں گے ہم ان سے کون سے غریب کیا پاکستان میں جا کے محلات کھڑے کر لیں گے دس بیس تیس ریال سے لیکن اگر ان کو ہم ان سے ہر آدمی دس بیس ریال اضافی دیا ہے نفع کے اور اس کا کاروبار خوب چلے تو وہ دو چر اور کو بلے گا کہ مدینہ میں بڑا اچھا کاروبار پھر کیا ہوگا میرے نبی کا شہر چہل پہل ہوگی آباد ہوگا بہاریں ہوں گی مدینہ کی تو میرے نبی کا شہر آباد ہوگا ہمیں خوشی ہوگی کہ میرے نبی کا شہر آباد ہے تو اللہ تعالی مجھے راب ہم سب کو مدینہ والوں سے محبت نصیب فرما ریٹ کم کرانا برا نہیں ہے میں آپ کو نہیں روکتا آپ کروانا لیکن اگر کسی کو ہمت ہو تو وہ زیادہ دے ہے تو اس کو اپنی بے وقوفی نہ سمجھے کہ میں تو لٹویج کے آگیا ہوں ایسا نہ سمجھے کوئی کم کرا لیتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی پورے پورے دے دیتا ہے تو اچھی بات ان کے کاروبار کو اللہ چلاتا رہے اللہ تعالی ہمیں مدینہ منورہ کی برکات نصیب فرمائے باقی انشاءاللہ وہاں درس ہوں گے تو جو باتیں میں مدینہ منورہ جانے کی تھی سلام پیش کرنے کی تھی وہ میں نے ارز کر دی ہیں باقی وہاں کی جو زیارات ہیں وہ ہی آ کر انشاءاللہ میں ارز کروں گا پھر ان زیارات کو سننے کے بعد پھر زیارات پر جائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ زیادہ محسوس ہے